موجودہ ایمپورٹڈ حکومت نے بے شرمی کے ایسے ایسے ریکارڈ قائم کی ہیں کہ اکل حیران پریشان ہے ان کے دورے حکومت میں ہمارے عزلی دسمن مودی نے یہ کہا کہ پاکستان کی ہمیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان خود ہی اپنے بوجھ سے گر جائے گا ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے افغانستان نے جو بین الاقوامی سرحد ہے ڈریمن لائن حالی میں انہوں نے اس کو تصمیم کرنے سے انکار کر دی ہے یعنی ان کی نظر ہے ہماری قبائلی علاقوں پہ اور اب ایک اور بدنامے زمانہ پاکستان کی عزلی دشمن اسرائیل نے کل جو ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کی جو ہیومن رائٹس وائلیشن نے ان کے حوالے سے بات کی آپ یاد رہے کہ دنیا میں سب سے بدنامے زمانہ جو ملک ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ظلم و بربریت کا جو بزار انہوں نے گرم کیا ہوئے فلسطینیوں کے خلاف وہ اسرائیل ہے اور اسرائیل کی یہ احمد ہوئی کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت نے انہیں ظلم کی ہیں اتنی ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہیں پھوری دنیا سے کنڈومنیشن ہو رہی ہے تو اسرائیل نے بھی غریمت جانا اور انہوں نے جو پاکستان میں زیادہ تر ویسے انہوں نے جو سیاسی ورکورن کے خلاف انہوں نے زیادہ بات نہیں کی انہوں نے زیادہ باتیں کی ہیں منورٹیز کے خلاف اور اقلیتوں کے خلاف اور جو دوسرے معاملات ہیں خواتین کے خلاف اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے لیکن چونکہ پاکستان میں اس وقت جہالت جاہلانہ قسم کی حکومت ہے اور تمام جو میڈیا ہے اس کے اوپر مکمل سنسریشپ ہے کوئی اپنی مرضی سے بات کر نہیں سکتا تو ان کے جو وزراہ ہیں دو انہوں نے کل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ الزام لگا دیا عمران خان پہ کہ عمران خان اسرائیل کے ایجنٹ ہیں اور یہ ان کی حمایت میں یہ سارا کچھ اسرائیل نے کیا ہے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ عمران خان تو وہ لیڈر ہے جس نے اپنا حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی جنہوں نے ایک دن ڈیکلیئر کروایا اقوام متحدہ سے اسلاموفوبیا کے خلاف جب اسرائیل کے وزراہزم کا ان کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا ایک انٹرنائیگر فورم پہ تو پوری دنیا کھڑی ہوئی وہ کھڑے بھی نہیں ہوئے اور یہ جو لوگ جو کلیم کر رہے ہیں جہلا ان کے جو وزراہزم ہیں شہباز شریف آپ نے دیکھا ہے وہ کس طرح جفنیاں ڈال رہے تھے فرانس کے صدر کے ساتھ جنہوں نے کھلے عام جو ہے حضور پاک کے جو انتہائی ناپاک قسم کے گستہ خانہ خاکے بنوائے اور ان کو اپنی سرکاری بیلڈنگ پہ لگانے کی اجازت دی تو اور اس وقت عمران خان رول مادل ہیں پوری دنیا کے آپ ٹرکی میں دیکھیں لوگ ان کے ٹرکی کے جو سنگر ہیں ان کے وہ ان کے لیے وہ گانے بنا رہے ہیں مصر میں میڈل ایسٹ میں بنگلہ دیش میں ہر جگہ ان کو مسلم امہ کا لیڈر جو ہے وہ سمجھ رہا ہے اور جو جو ہمارے جو جو سو کال لیڈر ہیں فضل الرمان ہو گئے اور دوسری سے جو مذہبی جماعتیں ان کا آپ نے ریاکشن دیکھا ہے فلسطین کے معاملے میں کشمیر کے معاملے میں ایمان جو حالی میں قرآن پاک کی بحرمتی کی گی سویڈن میں تو یہ نہ ہونے کے برابر ہیں شہباز شریف نے بھی چوتھے پانچھے دن اس وقت آ کے اس کی برائے نام مضمت کی جب عمران خان آلریڈی پروٹیسٹ کا اعلان کر چکے تھے تو شرم آنی چاہیے اور چونکہ اب ان کے پاس کوئی کارڈ بچا نہیں عورت کارڈ مذہب کارڈ طالبان خان کارڈ دنیا کا ہر کارڈ دو سو سے زیادہ دو سو سے زیادہ مقدمات جیلی بنا چکے ہیں گرفتاری کر چکے پانچ جو ہیں قاتلانہ حملے کر چکے عمران خان کو گولیاں لگ چکیں سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اب ان کو جب سمجھ نہیں آرہی ان کو جوتے پڑھ رہے ہیں ہر طرف سے عوام ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ جو ہیں پاکستانی وہ عمران خان کے ووٹر ہیں اور اوورسیز پاکستانی تو نائنٹی نائٹ پرسنٹ عمران خان کے ساتھ ہیں اور اگر عمران خان اسرائیل کا ایجنٹ ہے اور اسرائیل ان کو فنڈنگ کر رہا ہے اصل میں اوورسیز پاکستانی ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں ہمیں بھی اسرائیلی ایجنٹ بنا دی ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ ان کی حالت پر رحم کرے اور عمران خان پہلے بھی سرخ رو ہوں گے آندہ بھی سرخ رو ہوں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات